اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ اور لائک کرنے والوں کا سپیشل تھینکس سپیشل شکریہ اور بہت ساری سپیشل دعائیں اچھا دوستو میرا کل کا ریاکشن کل کے دن میں میرے دو ریاکشن آئے دونوں آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے آپ سب کے پیار کا محبت کا بہت زیادہ شکریہ اچھا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میری طرح کا سوچنے والے مجھے سنتے ہیں اور اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بس جو میں کہہ رہی ہوں آپ اسی پر آمین کر دیا کریں اور میری جیسی تھوڑس رکھا کریں نہیں اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے اور پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہم بھی سوچ رہے تھے ہمارا بھی ماننا تھا تو وہ چیز نہ زیادہ جو ہے وہ اچھا فیل فیل اچھا آتا ہے ہاں اگر میری کسی بات میں آپ آرگیمنٹس نکالتے ہیں آپ آرگیمنٹ کرتے ہیں اور آپ جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میرے سامنے سوال رکھتے ہیں تو اس کا جواب دینا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے ریزن دینا اچھا لگتا ہے کہ آخر میری لوجک کے پیچھے ریزن کیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج بھی بہت ہی اہم پوائنٹس کے پر بات کروں گی بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن سب سے پہلے یہ نینو والا ٹاپک جو ہے وہ اتنا گرم ہے کہ مجھے ہسی آ رہی ہے اس کے اوپر ہیٹرز اتنی ویلی ہوکے بیٹھی ہیں دو دو لائفز کھڑکا دیں ایک ہی دن کے اندر میں سوچو دیکھو کتنے کتنے مہینے میں لائف نہیں کرتی محترمہ نے ایک ہی دن میں دو لائفز کھڑکا دیں اور کہتی کیا ہے بڑی ہسی آ رہی ہے جناب دو لائفز کھڑکانے کے بعد کہتی ہیں کہ نو کومنٹس میں نینو کے ٹاپک پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا بات ختم ہمیں نہ پہلے اس سے توقع تھی نہ اب ہے نہ ہم پہلے چاہتے تھے کہ وہ کچھ کہہ ہے نہ اب ہم چاہتے ہیں نو مور کومنٹس ٹھیک ہے مجھے ہسی آ رہی ہے کہ بندی پر تم نے کومنٹس کرنے ہی نہیں ہے ایک بندی کا ٹاپک پہ تم نے بات کرنے ہی نہیں ہے پھر بھی دن میں دو بار آ کر تمہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی اس نے کیا بیان دیا ہے اس نے پریشر میں دیا ہے اس نے خوشی سے دیا ہے اس نے اپنے بچے کی خاطر دیا ہے اس نے سچ بولا اس نے جھوٹ بولا ہمارا کوئی کنسن نہیں جب تمہارا کنسن نہیں ہے تو تم اتنی ویلی ہو یا تمہیں گھر والے دھکے مار کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھئی اگر تم وائٹی پر جا کر نہیں بیٹھی تو باقی پیچھے گھر والوں کا تو تم نے بیڑا غرق کر دینا ہے تمہیں ایک سکرین ملی ہوئے وہاں جا کے لوگوں کا جینا حرام کرو ساڑے سروں لے ٹھیک ایسے ہی مجھے لگتا ہے خیر دجناب بات کریں گے ہم نینو کی مافی سے ریلیٹڈ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نینو جو ہے وہ بہت مجبور تھی اور اس کو جو ہے وہ اپنے بچے کی خاطر آ کر اس نے یہاں پر جھوٹ بول دیا اور اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور سب کچھ اسکرپٹڈ تھا اور بلا 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 دیکھو وہ مجبور کس چیز کی ہے کہ اس نے آ کر کلیئر بات نہیں کی یہاں بہت سر سپورٹرز کہتے ہیں کہ اس نے کلیئر بات نہیں کی کل بھی اپنے کل شام کی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس نے پورے کا پورا مدہ جو ہے وہ ستمہ پر نہیں ڈالا کیوں 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 اس کے پیسے پھسے ہوئے ہیں اور یہ لوگ پیسے کیلئے جیتے ہیں پیسے کیلئے مرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پیسے پھسے ہوئے ہیں اس لیے اس نے پورا کا پورا مدہ نہیں ڈالا لیکن آپ لوگ واضح طور پر سن سکتے ہیں اس ویڈیو میں اس نے کہا کہ یہ ہم نے الزام نہیں لگایا ہم نے الزام نہیں لگایا ہاں جو بات جہاں وہ کی گئی تھی ہم نے آ کر اس میں جہاں وہ کہہ دیا ہم نے سلمہ خالہ اس کے آنسو دیکھے اور ہم نے آ کر کہہ دیا کہ ہاں ہاں ہم نے ایسا دیکھا ہے ہم نے جھوٹ بول دیا یعنی کہ اس نے ایک طرح سے بات اس کے اوپر کی کہ یہ مدہ وہ لائی تھی ہم نہیں لائے تھے اور ہم تو اس کو روتا دھوتا دیکھ کے تو اس کے پیار میں بہ گئے اور ہم نے یہ بات ایسے کر دی لیکن اس نے کھل کر نہیں بتایا کہ ہم پریشرائزڈ ہیں آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں مانتے ایک تو وہ پیسوں کی پریشرائز ہے دوسرا جب سدمہ کے دیور نے یہ بات سدمہ کے دیور کے بارے میں بات اس بندی نے لوگوں کے آگے کی تھی کہ اس کے پاس میری نیوڈ پکچرز ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اور بھی قابل اعتراض چیزیں ہو سکتی ہیں یہ اس سے بلیک میل ہو رہی ہوگی اور جب اس نے آ کر یہ سب کچھ کیا اور ستارہ کے خلاف یہ گئی کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا ثبوت اس کا یہ بھی ہے آج میں یہ بات بھی کرتی ہوں اور یہ بات اس ہیٹر آنٹی کو اس ہیٹر خاتون کو جواب بھی ہے یہ کہہ رہی تھے ان کی لائیو میں کل ان کی جو دوسری لیٹسز کی سٹارٹ کے بھی میں نے کچھ چیزیں دیکھی اس میں کوئی خاتون ان کو نیچے کومنٹ کر کے کہہ رہی ہیں کہ بھئی جو ہے وہ سدمہ نے نینو کی مدد کیوں نہیں کی سدمہ کے پاس اگر پروف سے تو وہ نینو کی مدد کرتی ہے بہت سارے لوگوں نے بات کی تو محترمہ جواب یہ دیتی ہے کہ دیکھو جب کسی پر کیس ہوتا ہے تو اس سے اس کے ریلیٹڈ سوال ہوتے ہیں نہ کہ کوئی دوسرا آ کر ثبوت دے سکتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا اوہ بی بی ادھر ادھر ہاں ادھر مو کرو اور میری سنو بلکہ کان ادھر کرو مو کیا شاید تمہارے کان میں میری آواز جائے اور تمہارے دماغ تک پہنچے دماغ تو پتہ نہیں ہے نہیں ہے مجھے لگتا ہے کان سے سنو کہ دوسری سے نکل جائے گا بیچ میں جائے گا خالی جو ہے خیر تو یہاں میں بات یہ کر رہی تھی کہ محترمہ آپ کی گینگ لیڈر صدمہ باجی جائے ہیں وہ کتنے عرصے سے وائٹی کے پر چیخ رہی تھی کمیلٹیاں لگا رہی تھی بل آخر بل آخر شروع میں نہیں بل آخر انڈ میں وہ کہتا ہے وہ جو پھڑ پھڑا رہی تھی جانے سے پہلے جیسے شمہ بجنے سے پہلے پھڑ پھڑاتی ہے نا رہی سے جب وہ پھڑ پھڑا رہی تھی تو کیس 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 لکھ رہی تھی اور آپ سب بھی یہ چیخ رہے تھے کہ کیوں صدمہ کیوں کیس کرے تم سچے ہو تو کیس کرو تم سچے ہو تو کیس کرو تو یہاں نینا سواری ستارہ نے ثابت کر دیا کہ وہ سچی ہے اس نے کیس کر دیا کہا تھا نا کہ اگر تم سچے ہو تو کیس کر دو تو جی ہم سچے تھے تو کیس کر دیا اب اگر آپ سچی ہوتی ہیں تو جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ سچی ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں تو کیس کریں اس لیے وہ محترمہ آئی ہی نہیں دوسری بات دوسری بات یہاں میں آپ کو بتاؤں اگر اس کے پاس ثبوت ہوتے تو نینو کو رو رو کر چیخ چیخ کر آئیبرو شیف کر کے بال کٹ کے وہ ویڈیو نہ بنانی پڑتی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ وہ عورتیں ہیں جو کہتی تھی کہ ستارہ کے بدن پر بینا دھاگے بینا دھاگے کی ویڈیوز ہیں ہمیں پاس ستارہ کے پاس کے بدن پر ایک دھاگہ بھی نہیں ہے ہمیں پاس وہ ویڈیوز پڑی ہیں تو اپنی خاطر اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنا چینل بچانے کی خاطر اپنے بچے کا فیوچر بچانے کی خاطر وہ ویڈیوز کیوں نہیں دی گئیں اداروں کو کہہ سکتے تھے نا کہ ایک عورت کو ہم نے اس حال میں دیکھا ہے اس عورت کو وہاں ہم لے کر جاتے رہے ہیں تو یہ باتیں تھیں کیوں ادارے کیا کرتے ہاتھ پیر توڑ دیتے کے پاس یہ ثبوت ہوتے جو ان کی گینگ لیڈر کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس میرے پاس ویڈیوز ہیں یہ ہے وہ ہے میں پاس بڑا ثبوت ہے میں وقت آنے پر دوں گی کیا کر رہی ہے اس ثبوت پہ بیٹھ کے اس سے بچے نکال رہی ہے گلابی صوفے پہ نہیں نکلے اب نیلے پہ بیٹھ کے نکال رہی ہے محترمہ اگر اس کے پاس ذرا سی بھی ریالیٹی ہوتی تو یہ ضرور نینو کو وہ چیزیں پروائیڈ کرتی اور اس کو کہتی یہ چیزیں اداروں میں دکھا اور پتا ہے پھر نینو کا بیان کیا آتا یہ نہ آتا کہ میں معافی مانگتی ہوں میرا شوہر معافی مانگتا ہے خیر اس کے شوہر نے تو اپنے موں سے معافی نہیں مانگی وہ بھی الیدہ ٹاپک ہے اور انشاءاللہ اس کے پر بھی کام جاری ہے وہ بھی ہوگا خیر دونوں نے کٹھے بیٹھ کے مانگ لی تو وہ بھی ایک ہی بات ہے وہ بھی تو گدے کی طرح سر ہلا ہلا کے وہاں بیٹھا ہوا تھا بچارہ چونی کا موں ہوئے تھے دونوں کے خیر تو جب یہ وہاں کوئی ثبوت پروائیڈ کرتی جیسا کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے صدمہ بھاجی ضرور پروائیڈ کرتی اگر ان کے پاس ہوتا کیونکہ سگی یہ کسی کی بھی نہیں ہے ایک جگہ تم اداروں میں گھسیٹے جاتے ہو تمہارے پر کیس ہوتا ہے اور تم آ کر کمیونٹی میں دوسری کی ہیلپ کیا کرتے ہو قرآن کی کوئی آیت کوٹ کر دیتے ہو ٹھیک ہے اور کوئی بھی چیز کوٹ کر کے وہاں تم جواب دیتے ہو نہ اگلی کا نام لکھتے ہو نہ اگلی کو کوئی ہیلپ دیتے ہو نہ اگلی کو کوئی پروائیڈ کرتے ہو بلکہ اگلی کی چیختے ہوئی ویڈیو آتی ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور مثال کے طور پر اگر ان کے پاس ثبوت ہوتا تو بی بھی یہ مافی نامہ ایسے نہ آتا یہ مافی نامہ کیسا آتا پتہ ہے یہ پھر اس نینو نے یہ کہنا تھا کہ میں معذرت کرتی ہوں میں سوری کرتی ہوں ہم غلط جگہ پر غلط مدہ لے کر آئے یہ مدہ جو تھا یہ کوٹس کا تھا یہ عدالتوں کا تھا اور ہم اسے وائٹی پر لے کر آئے جو کہ کسی عورت کے لئے باعث شرمندگی بنا اب یہ تمام ثبوت جو ہیں ہم عدالت میں پیش کریں گے اور ساری باقی کی کاروائی عدالت میں ہوگی ہم سوشل میڈیا پر اس کو ڈسکس نہیں کریں گے یہ ہوتے ہیں پھر بیانات پھر مافی یہ مانگی جاتی ہے کہ ہم نے غلط جگہ پر غلط چیز کی جس کے لئے ہم مافی مانگ رہے ہیں پھر یہ نہ ہوتا یہ ہمارے پر کوئی ثبوت نہیں تھا ہمیں جھوٹ بولا ہے ہمیں سچ پتا ہی نہیں تھا ہمیں سچ جانے بغیر کسی بھی الزام لگا دیا آئندہ کبھی ہم ایسے نہیں کریں گے یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر بیان وہ نہیں بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلط جگہ پر غلط چیز لاکر رکھی ہے جو ہمارے پر ثبوت ہیں وہ ہم عدالت لے کر جائیں گے سمجھ آئی کیونکہ آپ کو پھر سوشل ایف آئی ایج ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اب آپ نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر لانے کی چیز نہیں تھی یہ عدالت جانے کی چیز تھی اور وہاں یہ ثابت کرنے کی چیز تھی کہ یہ محترمہ گناہگار ہے یا نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پر کسی کے عزت اچھالنے کا حق کسی کو نہیں ہے وہاں سے بیان کیا ہے محترمہ کا نینو صاحبہ کا وہ کہتی کیا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے ہم نے جھوٹ بولا ہے اور ہم تو آنسوں کو دیکھ گئے ہم تو بہک گئے ہم تو بہکاوے میں آ گئے اور ہمیں سچ تو معلوم نہیں تھا اور ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور اپنی بچی سے ریلیٹڈ اور سواری اپنی بچی کہہ رہی ہوں اپنے جو ہے پرگننسی سے ریلیٹڈ اس نے جو بات کیے نا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اب میں پرگننٹ ہو گئی ہوں تو مجھے اپنے بچے کی خاطر جینے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا اس نے یہ کہا ہے کہ میں پرگننٹ ہوں اور مجھے حساس ہو رہا ہے کہ ستارہ کے بچوں پہ کیا گزرے گی اس لیے میں نے سچ یہاں پر ایکسپٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے محترمہ تمہاری وہ جو گینگ لیڈر ہے نا صدمہ باجی اس کے پاس ککھوی نہیں ہے ایک دن آپ لوگ دیکھو گے اس کو بھی دورہ پڑے گا شیو کرتی ہوئی تصویریں ویڈیوز اس کی بھی سامنے آئیں گے وہ یہی کہے گی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں کہاں سے ثابت کروں دوسری چیز یہ محترمہ ہیٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ تاہرہ سٹر کہتی ہیں کہ میں جہاں وہ یہاں پر سچ لاکر رکھوں گی جی بلکل میں بھی دو سال سے سچ جھون رہی ہوں میں بھی خیر دو سال سے تو یہ محترمہ تھی نہیں تو بلکل انڈ میں آئیں گے ان کو دو سال بھی نہیں ہوا چھے مہنے سے بیٹھی ہوئی ہیں یہ تو یہ کہتی ہیں میں بھی سچ کی انتظار میں بیٹھی ہوں آپ ایک بار یہاں ثبوت لا دو آپ ثبوت لا دو آپ ثبوت لا دو او بی بی او بی بی ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے چار لفظ بولنے آ گئے ہیں قانون کا پتہ نہیں ہے جو الزام لگاتا ہے وہ ثابت کرتا ہے جس پر الزام لگا ہوتا ہے وہ نہیں ثابت کرتا چھوٹی سی مثال سے سمجھاتے ہیں شاید تمہاری بڑی سیکل میں آجا جب کسی کے گھر خدا نہ خاصتہ چوری ہو جاتی ہے کوئی واردات ہو جاتی ہے نا تو وہ جا کر اس کی ایف آئی آئر کٹواتا ہے کہ کمپلین کرتا ہے تو وہ ہاں پر کیا کہتا ہے جا کر کہ میری یہ چیز چوری ہوئی ہے میرے گھر میں یہ اتنا گولڈ تھا اور اتنا کیش تھا اتنی مالیت کا یہ تھا وہ تھا پھر اس ان چیزوں کی رسیدیں ریسیپٹس وہاں دینے پڑتی ہیں کہ اتنا تولہ گولڈ تھا میرے گھر میں اتنا کیش تھا ثبوت دینے پڑتے ہیں ہوا میں نے اڑایا دیا جاتا اتنے کروڑ روپے جو ہے وہ میری فلانی علماری میں پڑھے ہوئے تھے تو اتنے کلو سونا میری فلانی کبرڈ میں پڑھا تھا ایسا نہیں ہوتا آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں حالانکہ کمپلین کرنے آپ گئے ہوتے ہیں آپ کو وہاں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میرے گھر چوری ہوئی ہے وہ تمام جو چیزیں بکھری بھی ہوتی ہیں چوری کے بعد گھر میں تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جب تک کہ پولیس آ کے ہر چیز کی جانچ پڑتال نہ کر لے کیوں کیونکہ وہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہاں کچھ واردات ہوئی ہے اسی طرح اگر مثال کے طور پر کسی کی کوئی گاڑی چوری ہو جاتی ہے کوئی بائک چوری ہو جاتی ہے تو اگلہ جا کے اس کے ڈاکومنٹس اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے بائک کی کچھ ایس نمبر ہوتے ہیں انجن نمبر ہوتے ہیں گاڑیوں کے وہ سب وہاں آپ کو لکھوانے پڑتے ہیں اور ثبوت دینا پڑتا ہے کہ یہ آپ کی گاڑی تھی اور یہ فلان ٹائم تک آپ کے پاس تھی پھر اس کو اٹھ کے ڈونڈا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کوئی آ کے کہلے کہ میرے ہزبنڈ کو جو وہ تیس پرسنٹ فلانی لے گی اور سارے بھاگنے شروع ہوگے چلو واپس لاؤ بھی واپس دو واپس دو تم کیسے اس کا تھرٹی پرسنٹ لے گئی ہو اس کے پاس صرف سیونٹی رہ گیا ایسے نہیں ہوتا آپ پہلے جا کے چیک کرتے ہو کہ تھرٹی گیا بھی ہے یا ون تھرٹی ہو گیا اس کے پاس ایسے نہیں ہوتا کہ ہم ثابت کریں گے ایسے نہیں ہوتا کہ تاہرہ ثابت کریں گی کہ ستارہ سچی تھی آپ یہ ثابت کریں گے کہ صدمہ سچی تھی جو آج تک نہ آپ ثابت کر سکے ہیں نا آپ کی صدمہ باجی خود ثابت کر سکی ہے ٹھیک ہے وہ تو بڑا چکھ چکھ کے کمنٹیاں لگا رہی تھی کیش کنو کیش کنو کیش کنو کیش کنو کیش کیا ہوا نکل گئی ہوا نکل گئی صدمہ باجی ہوا نکل گئی آپ کی بہت پھولی میں تھی نا آپ ہو گئے کیس کہاں ہیں آپ کہاں سو رہی ہو جاگو کہاں پڑی ہو کس کے نیچے آپ کیوں نہیں آ رہی سامنے بڑا شوق تھا کیس ہو بڑا ہی شوق تھا واضح لگائی جا رہی تھی کیش کرو کیش تمہارے پاس ثبوت تھے نا ایف آئی اے ثبوت تو نہیں مانگتا بقول تمہاری محترمہ کے ایف آئی اے کوئی ثبوت نہیں مانگتا تم لوگوں کی سپورٹرز کے مطابق ایف آئی اے تو جس کو بلاتا ہے بس اسی زچانبین کر کے چھوڑ دیتا ہے تو ثبوتوں والی آنٹی پھر آپ کوٹ کیوں نہیں جاتی ہاں بینہ دھاگے والی آنٹی آپ تو جا سکتی ہیں نا دوستو کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے سیلیبریشن بندی اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بندی آ کر کہتی ہے کہ نو کومنٹس نو مور کومنٹس اباؤٹ نینو اور وہ بندی دو دو لائوے گھنٹوں پہ محیط لائوے ایک دن میں کر دیتی ہے ساتھی کہتی ہے کہ سنو کک فرق نہیں پیا نہیں بی بی تانو فرق پیا ہے اچھی طرح فرق پیا ہے اتنا فرق پیا ہے کہ ان کو نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو چین تھا تو مجھے بتائیں سیلیبریشن بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے مینگ نکالنے کیلئے تو عمر پڑی ہے بھائی فیلحال تو سیلیبریٹ کرو کہ اگلے ہمیں چیلنج کر رہے تھے کہ کیس کرو اور کیس کیا تو ہوایاں اڑ گئیں اب کیوں کمیونٹس پہ ان کو اللہ یاد آ رہا ہے پہلے کیوں نہیں اللہ یاد آتا تھا انہی کمیونٹس پہ دھمکیاں دی جاتی ہیں انہی کمیونٹس پہ بڑے بڑے فساد کی دعوتیں دی جاتی تھیں انہی کمیونٹس پہ بیٹھ کر اگلوں کی دھجیاں اڑائے جاتی تھیں انہی کمیونٹس پہ بیٹھ کر چیلنج کیے جاتے تھے کہ کیس کرو کیس کیس اب ان کمیونٹس کے پر کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ہیلپ نہیں ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے اتنا تک اس خود غرض عورت نے نہیں دکھا کہ نینو میں تمہارے ساتھ ہوں دروں نہیں گھبراوں نہیں سب کچھ میرے پاس ہے نینو نے اس دن ویڈیو بنائی تھی چار دن پہلے روکے خود کو بھوت لگا کے کہ پھر پس کوئی ثبوت نہیں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ اس لیے کیا تھا اس نے کہ میرے ہزبن کے جانے سے پہلے ہی شاید میری خالہ کو مجھ پر ترس آ جائے میری پرینگننسی کا ہی لحاظ کر لے اور اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ لاکے رکھ دے یا کچھ کریئٹ ہی کروایا اور جیسے کہ فیک پاسپورٹ وغیرہ کریئٹ کروائے اس نے فیک ٹریول ہسٹری کروائی اس نے تو شاید ابھی تک اس نے کچھ فیک اور چیزیں بھی کروائی ہوں آپ سب کو یاد ہے اس نے کچھ تصویریں نکلوائی تھیں جن کے بارے میں میں نے کہا تھا مجھ تک بھی پہنچی ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ جہاں وہ ستارہ نہیں ہے یہ ستارہ کے بال نہیں ہے ستارہ کے باڈی نہیں ہے اور مجھے یہ تمہارے ہزبنڈ مجھے اس کے ہزبنڈ کے ہاتھ نہیں لگتے تو کہا گیا ارے نہیں 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 یہ جہاں وہ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے ایسے ہے یہ کسی اور مرد کے ساتھ ہے یہ فلان کے ساتھ ہے دھین کے ساتھ ہے ارے نہیں تمہیں نہیں پتا یہ ستارہ ہی ہے ٹھیک ہے تو کافی ساری چیزیں جہاں وہ ڈاؤٹ فل تھی ہیں اور رہیں گی تو محترمہ آپ یہاں بیٹھ کر پھر چنے بھونتی ہیں لائیو لگا کے کہتی کہ میں اس ٹوپیک پہ بات ہی نہیں کرتی صدمہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے لیے تو بات تب ہی ختم ہو گئی تھی جب صدمہ نے کہا تھا کہ میں وائٹی کے اوپر اس ٹوپیک پہ بات نہیں کروں گی تو ماری اس محترمہ نے جب کہا تھا میں وائٹی پہ اس ٹوپیک پہ بات نہیں کروں گی اس کے بعد اس نے کمیونٹیاں لگائی تھی کہ آؤ مجھ پہ کیس کرو ٹھیک ہے ہمیں وائٹی پہ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر تم کیا لینے یہاں بیٹھی ہوئے چسکے لینے ویلی گھر والوں نے دھکے دے کہ تمہیں نکالا ہوا ہے مجھے ہی لگتا ہے گھر کی کسی کونے میں اس کو بٹھا دیتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں میں بات کرتے کرتے دیوار کو دیکھتی رہتی ہوں میں کومنٹس نہیں پڑتی واقعی دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے جب دیواروں سے باتیں کرتے کرتے تنگ ہوتی ہیں تو یہ لائیو لگا دیتی ہے اتنی ویلی ہے اس کو گھر میں کوئی مو نہیں لگاتا اس نے لائیو لگاتا کیونکہ وہ کہتی ہے میرا سلمہ سے کوئی کنسن نہیں میرا نینو جو کوئی کنسن نہیں میرا چینل مونٹائز نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی میرا کوئی کام نہیں ہے ویلی ہے نکم نہیں ہے تو یہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے آ کر پبلک میں بیٹھ جاتی ہے باقی اس کو سچ جھوٹ کسی چیز سے کوئی کنسن نہیں ہے ایک بندی جس نے ویٹی کے پر مدہ لے کر آیا کہ میرے ہزبن اور میری بہن نے یہ چیز کی غلط کام کیا اس کے بعد وہ بندی آ کر ثبوت دیے بنا کہتی ہے کہ میں ویٹی پیس چیز کو نہیں کرنا چاہتی اس کو انہوں نے کھلی چھوٹی دی دی وہ محترمہ یہ جو تمہاری ساری رشتے داریں ہیں جو پہلے ہیٹرز تھیں اور اب جو ہے وہ تمہاری ہی گینگ لیڈر کے خلاف بات کرتی ہیں وہ اسی لئے اس سے پیچھے ہٹی ہیں کہ تمہاری وہ محترمہ دو سال میں ان کو ثابت نہیں کر پائی کہ وہ سچ بول رہی تھی اور اس کی بہن نے واقعی ایسا کوئی کانڈ کیا تھا خیر تو دوستو جشن تو بنتا ہے اگر جشن نہ بنتا تو دو دو لائیوز کی ہوتی دکھ کی درد کی تکلیف کی عذیت کی تو جس چل اور انجوائے کرتے ہیں فیلحال تو کوئی اتنا سج نکلا وہ موہ ہے نینو کا وہی دیکھنے لائک ہے نا یار ہیں کوئی دیکھنے لائک ہے ایک بندی خود آ کے پبلک میں کہتی میں پرس کوئی ثبوت نہیں ہے اداروں میں جا کے کہتی ہے بس میں نے زبانی کلامی ساتھ دے لیا تھا تو میں نے آج سے ایک سال پہلے آپ لوگوں کہا تھا یہ جیلیسی ہے ایک سال کے عمل کے دو سال پہلے جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ جیلیسی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہی بات ہے اور مرزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں ہیٹرز کے لائے میں نیچے بھرمار تھی کومنٹس کی چاہیے یہ لکھا جا رہا تھا کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ اس بندی نے ذاتی جیلیسی کی تھی صدمانے بھی اور نینو نے بھی یعنی کہ جو بچے کچھ لوگ تھے نا بچے کچھ جو ستارہ کو برا ثابت کرنے پر تولے ہوئے تھے کہیں نہ کہیں انہیں بھی نینو کی اس بیان کے بعد اس بات پر یقین ہوا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا فروڈ تھا کیونکہ اپنی جان بچانے کے لئے لوگ بلاخر اگلے کی بنا دھاگے کی تصویر تو ویڈیو تو لے ہی آتے اگر ان کے پاس ہوتی ہے جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو کیا کریں کیا کریں اگر یہ دس بار بھی اصغر کے ساتھ سو جاتی ہے تب بھی بیسویں بار پر بھی اس کو بنا دھاگے والی ویڈیو نہیں ملے گی کیونکہ ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں تو خیر دوستو اپنا بہت سار خیال رکھے گا لائک ضرور کیجئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آباٹنے کی توفیق آتا فرمائے اور شیطان صفت مردوں اور تو سے رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پیرن ہماری فیملی ہماری کنچے کو محفوظ آمین اپنا بہت سار خیال رکھے گا دعا ہمیں آدھ رکھے گا اللہ حافظ